موسیقی ویلکم ٹو تھرڈ اپنین خواتین و حضرات آج جب ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں تو اس وقت دنیا میں ایک لفظ جو ہے کرونا یا کرونا وائرس ایک بہتی خوف اور دہشت کی علامت کا طور پہ سنا اور سنایا جا رہا ہے ہمارے اردگرد لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں اور ایک عجیب افراد افری کا عالم ہے ایسے میں کرونا کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جڑ گئی ہیں کہ کرونا کے حوالے سے ایک تو دنیا کی بڑے بڑے ملک جو ہیں ترقی آفتہ ملک ڈیولپ کانٹریز اور انڈر ڈیولپ کانٹریز ایک تو ان کی سٹریس ٹیسٹ سامنے آئی ہے مقصلی ملکوں کی صلاحیتیں جو ہیں ان کا پتا چلا ہے کہ کون سا ملک کس پوزیشن میں ہے اور وہ کس حد تک کسی نیچرل ڈیزاسٹر یا اس طرح کی کسی امرجنسی سیچویشن کے ساتھ دیل کرنے کی کیپاسٹی رکھتا ہے لوگ کیا سوچتے ہیں اس طرح کے معاملات میں جب زندگی اور موت کا مسئلہ بھی نہ ہو بلکہ اس سے تھوڑا کم تر مسئلہ ہو تو ان کا سٹریس لیول کان جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح بیئی کرتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ایک بڑا وسیع قسم کا میں سمیتا ہوں کہ ایک ٹاپک ہے اور اس میں بہت بڑا ٹیسٹ ہے سب کے لیے ملکوں کے لیے کاموں کے لیے ریاستوں کے لیے مختلف ملکوں کے اندر جو health departments ہیں health care system ہیں ان کے لیے سب کے لیے ایک بڑا جو ہے یہ ایک ٹیسٹنگ قسم کا پیریڈ ہے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم اس چھوٹے سے شو میں اتنی زیادہ energies پہ بات تو نہیں کر سکتے لیکن اس کے ساتھ کرونا کے ساتھ جڑ ہوئے کچھ very very جو important قسم کے issues ہیں ان پہ ہم تھوڑی بات کریں گے ان میں سے پہلا issue جو ہے وہ ہے کرونا اور انڈیا پاکستان یا آپ یوں کہہ لیں کہ South Asian regional cooperation جو organization اور countries ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر ہے as we speak کہ انہوں نے جو ہے وہ سارک اس کو مختصر میں یہ کہوں گا جو South Asian regional cooperation کی countries ہیں کہ ان کی ایک conference ہوئی ہے اور وہ conference ہوئی ہے کرونا پہ بات چیت کرنے کے لئے exclusively اور وہ conference ہوئی ہے tele conference یا ویڈیو conference آپ اس کو کہہ لیں جو ہے ایک distance conference اور یہ conference جو ہے وہ prime minister ناریدن موڈی صاحب جو ہیں انڈیا کے prime minister ان کی امام پہ ہوئی ہے اور انہوں نے اس کا initiative لیا ہے اب یہ conference جو ہے ایک بہت مدد بعد میرے خیال میں conference کی جو last activity ہوئی تھی یہ جو cooperation countries کی اس کے بعد یہ ایک بڑی important development تھی کہ ایک انگامی آلات میں جبکہ پورے خیتے کو ایک مشترکہ قسم کے challenge کا سامنا ہے جو کہ کرونا کا challenge ہے اور ظاہر ہے کہ سب کے جو situation ہے وہ تقریباً ملتی جلتی ہے اس حوالے سے کہ بہت بڑی بڑی عبادیاں ہیں health care system جو ہے اس میں بہت سارے loop holes اور drawbacks ہیں وسائل کے حوالے سے بھی بڑے issues ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے ایک regional base پہ ایک policy جو ہے وہ ایک بڑا زبردست قسم کا initiative ہوتا ہے چونکہ یہ ایک natural چیز ہے کہ آپ جب مل جل کے اپنے وسائل کو جمع کر کے ایک strategy بنائیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ آپ اس طرح کی آفات یا مسائب جو ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں لیکن میرے لیے جو اس میں بڑی عجیب بات یہ تھی کہ پاکستان کا reaction اس پہ جو ہے it was very unpredictable بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ uncalled for ایک ایک جو ہے نا unexpected تھا چونکہ ملکوں اور کاموں کے درمیان ایک اگر جنگ کا تعلق بھی ہو اور یہ بہت دفعہ ہوا ہے اور دنیا نے یہ تجربات کر کے دیکھے ہیں even بڑی بڑی جنگ جو پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم تھی اس میں بھی کہ جنگوں کے درمیان دوران بھی ملکوں کے درمیان جو چیزیں مشترکہ طور پہ انسانیت اور عام انسانوں سے تعلق رکھتی ہوں اس پہ جو ہے وہ جنگ کو ایک طرف رکھے تو communication کے کچھ چینل کھولے جاتے ہیں تاکہ جو بھی involved parties ہیں یا ملک ہیں ان کے درمیان کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کسی ایسے مسئلے کے جو ان کا مشترکہ مسئلہ ہے اس پہ جو ہے وہ communication یا dialogue یا کسی سمجھوتے کا جو ہے کوئی راستہ تلاش کیا جائے تو اس حوالے سے جو پرو پیس لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑا remarkable initiative تھا on the part of موڈی صاحب اور اگر اس کو میں سمجھتا ہوں کہ it was an opportunity for پاکستان اور for عمران خان ایک window کھلتی تھی ایک window of opportunity کہ اس کو بنیاد بنا کے تو اگر پاکستانی پرائم منسٹر بھی اس میں شریک ہوتے اپنا input دیتے تو اس حوالے سے یہ نہ صرف ایک ایسا gesture تھا جو برہ سغیر کے سارے لوگوں کے مفاد میں تھا بلکہ یہ ہے کہ خود انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو dead lock ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے معاملات میں lockdown ہے کہ lockdown کا لفظ بھی یہاں پہ use ہوتا ہے چونکہ اپنے اپنے علاقوں کو انہوں نے دوسرے کے حوالے سے internationally نہیں lockdown کیا ہوا ہے تو اس میں بھی ایک breakthrough نکل سکتا تھا اور یہ ایک gesture یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان future میں ایک piece جو process ہے وہ re-initiate ہو سکتا ہے لیکن unfortunately عمران خان صاحب نے obviously اس میں شریک انہوں گوارہ نہیں کیا اور اس کی نسبت انہوں نے اپنے ایک junior minister ایک unknown person اور ایک ایسا آدمی جس کے بارے میں برہ سغیر میں لوگ کچھ نہیں جانتے کہ ان کا انڈیا پاکستان piece process پہ یا international diplomacy پہ یا اس طرح کے crisis پہ کیا resume ہے ان کا لیکن ان کو انہوں نے appoint کیا جو کہ میں سمیتا ہوں کہ it was very insulting for the sark countries so it's not about it's all about sark countries کہ جب sark countries کے سارے ممالک ان کے سربراہ جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں اور وہ ایک باتچیت کا ایک آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کسی ایک ملک کا prime minister جو ہے وہ اگر اس میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرتا تو یہ نہ صرف ایک جو ہے ایک طرح کا ایک message ہے جس کے پیچھے یا تو بہت زیادہ aggressive اور reactionary رویہ ہے یا اس کے پیچھے بہت زیادہ ہے جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں over inflated جو essence of spirituality ہے یہ دو چیزیں ہیں یا پھر یہ ایک message ہے کہ جی امن سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں اس کے علاوہ اس کی کوئی explanation ہے ہی نہیں کہ آپ اس میں شریک نہ ہوں ایک تو آپ یہ ساری countries ہیں اور آپ نے اسی region کے اندر رہنا ہے انڈیا کے ساتھ بشک آپ نے جو 70 years سے ایک uneasy relationship جو ڈیولپ کی ہوئی ہے اس کو آپ continue ہی رکھیں لیکن سار کی ساری جو countries ہیں اس میں مسلم countries بھی ہیں دوسری بھی ہیں تو ان کو اس طرح جو ہے وہ ڈیس آون کرنا یا ڈیس ریگارڈ میں سمجھتا ہوں کہ is not a respectful thing تو اس سے جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے آدسات جو ہیں اور بڑے بڑی ضروریات اور بڑے بڑے تقاضے بھی ہمارے ملکوں کا جو mindset ہے and i am not blaming to عمران خان himself i don't think that he is making decisions in regards to issues like this اس کے بیچے میں نے پہلے کہیں بار عرض کی کہ جو permanent لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اب establishment کہہ لیں وزارت خارجہ کہہ لیں وزارت دفعہ کہہ لیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو permanently جو ہے اب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح کی decision کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا چونکہ as far as i am concerned تو میرا جو گہرا تجزیہ ہے کہ گزشتہ ایک ڈیڑھ سال میں خارجہ policy کے باب میں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی independent قسم کی opinion کا اعظار نہیں کیا بلکہ وہ وہی باتیں دوراتے ہیں ultimately ممکن ہے بات بیان کو ہی دے دیں لیکن ultimately ان کی policy وہی ہوتی ہے جو گزشتہ ستر سال سے پاکستان کی وزارت خارجہ کی policy ہے جسے خود پاکستان کے جو سنجیدہ دانشور ہیں وہ اس کو ایک فرسودہ اور counterproductive قسم کی policy declare کر چکے ہیں اور اس پہ دلائل کا اتنا بڑا امبار ہے کہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید بات کرنا جو ہے وہ just waste of time ہے لیکن انہوں نے اس policy کو repeat کیا اور یہ جو gesture ہے یا یہ جو act انہوں نے کیا میں سمجھتا ہوں کہ it was very disappointing چیز تھی تو اس کے حوالے سے جو آج میں بات کر رہا ہوں اس میں میں اس کو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اب یہ future کیا ہے یعنی انڈیا پاکستان کیا جو peace process ہے اس حوالے سے اگر آپ اس طرح کے جو totally non political humanitarian اور internationally connected قسم کے issues ہیں کہ اس وقت کرونا جو ہے ایک international problem ہے اور almost دنیا کے ہر ملک کو یہ درپیش ہے اور اس میں international organizations countries وہ ایک دوسرے کے ساتھ cooperate کر رہے ہیں communicate کر رہے ہیں اور ایک page پہ ہیں تو اس میں بھی آپ اگر اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں تو میرے خیال میں یہ mindset جو ہے اب ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ اس mindset کو change کیے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ اس خیطے میں کسی طرح کا کوئی breakthrough جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور اگر ہمارا conclusion یہ ہے تو is very disturbing why is very disturbing اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی future نہیں ہے اور آپ نے جن نسلوں کو اس طرح hostage بنا رکھا ہے اور ان کو آپ جس طریقے سے use کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے اور ان کو جس طرح کے جنگی جنون میں آپ مبتلا رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ we are never going to come out of this nightmare تو یہ کوئی اچھا message نہیں ہے اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ it's a very disappointing thing ہے اور دوسری طرف this is very encouraging thing کہ سارک کی ممالک کی افغانستان سے لے کے بوٹان سے لے کے مالدیو سے لے کے بنگلہ دیش سے لے کے اندستان تیک جو ہے سب ملکوں نے شرکت کی اور انہوں نے بلکہ اس حوالے سے بنگلہ دیش نے جو تجویز دی کہ ایک ایڈگوارٹر بنایا جائے بنگلہ دیش میں اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی positive تجویز ہے لیکن یہ پاکستان کے جو policy maker ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا strong message ہے کہ وہ پہلے ہی مکمل طور پہ isolate تو ہیں international politics میں اور اس پہ ان کے خود policy maker بھی متفق ہیں تو وہ اس طرح کا جو ان کی اگر یہ continue رکھتے ہیں اس طرح کی regressive policies کو تو وہ آپ نے آپ کو مزید isolate کر رہے ہیں جس کی طرف جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دیکھیں ہم نے history میں دیکھا ہے کہ جتنے ملک جو ہیں وہ فاشزم کی طرف یا aggressive politics بلکہ self destructive actions آپ کہہ لیں کی طرف گئے ان کا پہلا قدم یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے neighbor سے اور international politics سے اپنے آپ کو isolate کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھیں فرد اور کام میں اس حوالے سے کوئی فرق نہیں ہوتا ایک فرد ہوتا ہے جس کو psychology میں آپ کہتے ہیں کہ anti social ہے تو anti social وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو deliberately اور knowingly isolate کرتا ہے جو social interaction سے تو اس کے اندر پرابلم کیا ہوتا ہے انٹائی social ایک psychology اس کے اندر develop ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک self destruction کی طرف جاتا ہے اسی طرح اس کا مجموعہ ایسے افراد کا مجموعہ جو ہے وہ ایک کام بنتی ہے جب کام کے اندر اس طرح کا self destructive قسم کی سوچ پیدا ہوتی ہے اور وہ isolation کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے justification کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں within the country تاکہ وہ عوام کو اس میں دبا کے رکھیں اور عوام اس حوالے سے کسی طرح کی اپنی رائے یا input جو ہے وہ ان کو نہ دے سکیں تو یہ جو process ہے is very unfortunate اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں گوھر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو پاکستان کے عوام ہیں اور وہاں کے جو دانشور ہیں یا وہاں کی جو political elite ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی ان کے future کے لیے یا عوام کے future کے لیے کوئی نیک شکون نہیں ہے تو یہ کرونا کا ایک بڑا ایک پہلو تھا جو میرے لیے سمجھتا ہوں کہ is a very touchy feeling اور اس کو عوام کے اندر clarify کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ کسی طرح بھی جو ہے وہ کسی بھی ملکی اکام is not just پاکستان بلکہ اسی situation میں کوئی بھی ملکی اکام جو ہے وہ جب کوئی اس طرح کا attitude اپناتی ہے تو that is very destructive or self destructive قسم کا جو ہے وہ ہے کرونا کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں جس میں مثلا conspiracy theories ہیں کہ جی اور یہ بڑے بڑے دنیا کے international جو magazines ہیں very serious magazine ان تک بھی ان پہ بڑی بڑی writing اور اس طرح کے article سامنے آئے ہیں جس کے ساتھ conspiracy theory number one یہ ہے کہ یہ ایک military ایک پراکسی intervention ہے چائنہ کے اندر اور جیسا کہ کچھ Chinese officials نے بھی کہا کہ United States of America کی اس کے پیچھے ہاتھ ہے کسی نے کہا کہ امریکہ کی وہاں پہ جو military تھی exercise کے دوران ان کی لیب سے یہ وائرس جو ہے وہ escape کر گیا کئی تھیوری یہ ہے کہ یہ چائنہ کی جو ابرتی ہوئی طاقت ہے economic development ہے تیزی سے اس کو روکنے کے لیے ایک سازش ہے کچھ نے کچھ کا لیکن یہ چونکہ internationally اس طرح کی تھیوریز جو ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے اگر ہم history پہ دیکھیں تو جو biological warfare رہی ہے historically مختلف countries کے درمیان اس میں آپ کو بہت ساری ایسی indications نظر آئیں گی کہ جب مختلف ملک جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف ایک پراکسی کے طور پہ biological agents کو یا اس طرح کے جرسوں میں اور bacteria اور viruses اور ان چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑتے رہیں لہٰذا یہ اس کا connection ہے لیکن یہ چونکہ تجزیہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے بلکہ یہ جو biologist ہیں یا micro biologist یا wirrologist اور اس طرح کے جو معیرین ہیں وہی اس پہ بتا سکتے ہیں ہم تو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح دنیا میں جب انسان کو اتنی بڑی ایک مشکل کا سامنا ہے تو اس وقت اپنے دماغ کو ایک درست سمت میں رکھنا اور ایک positivity برقرار رکھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس وقت جو ہے یہ disinformation اور اس طرح کی تھیوریوں کے درمیان میں کس طرح جو ہے وہ لوگ اپنے اپنے ایجنڈے اور نفرتیں جو ہیں وہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان تھیوریوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو سچا ہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ہمیں ہر صورت میں سامنا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا کرونا وائرس نے دنیا کو شیک نہیں کیا اس نے بالکل ہلا کے نہیں رکھ دیا اس کو اتنے بڑے خوف اور دہشت میں نہیں مبتلا کیا اس سے اگر کوئی انکار کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حقائق سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے چونکہ آپ دیکھیں دنیا میں جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ابھی ریسنٹلی ہم اگر پچھلی صدی سے شروع کر رہے ہیں تو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بھی وہ اثرات بہت ساری چیزوں میں نہیں پڑے تھے جو اس چھوٹے سے انویزیبل مایکروسکوپ ایک قسم کے ایک کیڑے نے یا جرسیوں میں نے یا جو بھی اس کا آپ نام لے دیں وہ دنیا میں پھلایا مثلا یونائٹس ٹیٹ آف اماریکا کا سپریم کوٹ گزشتہ سو سال میں پہلی دفعہ بند ہوا اس طرح کی آزاروں مثالیں پارلیمنٹیں برخواست ہو گئی وقتی طور پہ سیٹی آلز کے دروازے بند ہو گئے جو مطلب سارے اس طرح کے مختلف قسم کے وائٹل قسم کے ملکوں کے ادارے تھے ان کے دروازے جو ہیں وہ بند کرنے پڑے اس خوف و عراس کی وجہ سے اور یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں انسان انسان نے اس میدان میں ابھی تک کوئی تیاری نہیں کی ہے کہ یہ ایک جو وائرس جیسا کہ میں نے ارز کیا ایک مایکروسکوپک اگیر سا جو ہے وائرس اس نے اگر ہم نے ہمیں اتنے خوف میں مبتلا کر دیا تو اس سے کہیں زیادہ خطرناک وائرس یعنی اس میں جو ڈیتھ کی شرعہ ہے یا بچنے کی شرعہ سامنے رکھیں تو یہ تو نزلے زکام کے برابر ہے لیکن چونکہ جس تیزی سے یہ پھیلا اور جس تیزی سے لوگ دہشت زیادہ ہوکے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی سیریس جیسا کہ ماضی میں ہوا نائنٹین ایٹیز میں جس طرح ہوا یا پھر یہ جتنے سپین میں جو وائرس تھا جس کے بارے میں بھی یہ تھیوریاں فلوٹ کرتی تھی کہ یہ ایک انٹرنیشنل کانسپیریسی کے ثرور جو ہے اس کو پھلایا گیا تھا کوئی اس طرح کا وائرس آ جائے جس میں ملیونس آف پیپل دیکن ڈائی تو یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ وہی آر ناٹ ریڈی فار دس اور ہم اس کے لیے ریڈی کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہماری دلچسپی کا مہور کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں جس دشمن کا ہم نے انتخاب کیا ہوا ہے وہ جیسا کہ میں نے اس باتچیت کا آغاز کیا تھا انڈیا پاکستان دشمنی یا دوستی کے باب میں اسی پہ میں بات کرتا ہوں کہ ہم نے دنیا میں اپنا نمبر ون دشمن جس کو ڈیکلیئر کیا ہوا ہے وہ انسان ہے اور ایک انسان دوسرے انسان کے خلاف ہے اور اسی وجہ سے پھر ایک کام دوسری کام کے خلاف ہے اور ایک ریاست دوسری ریاست کے خلاف ہے یا ایک بلاک دوسرے بلاک کے خلاف ہے اور اس طرح کا جو ہم نے ایک جال بچایا ہوا ہے مفادات اور اسیسمنٹس اور میس انڈرسٹینڈنگز اور میس کلکولیشنز اور غلط آئیڈیاز کا اس کے نتیجے میں ہمارا دشمن نمبر ون جو ہے وہ انسان ہے جس کے خلاف اگر ہم غور سے دیکھیں اور یہ ایک تقابلی جائزہ لیں تو جس کے خلاف ہمارا پورا فوکس وہی ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں آپ دنیا کے بیجٹ اٹھا کے دیکھ لیں یونائیٹس سٹیٹ آف ہماریکہ سے لے کہ تو چین تیک میں آپ کو عداد و شمار اور نمبرز بتا کے تو خامخواہ بور نہیں کرنا چاہتا لیکن سادہ بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے جو پیسے خرچ کرتا ہے وہ یونائیٹس سٹیٹ آف ہماریکہ کرتا ہے ٹریلینز اف ڈالر آن دیئر ملیٹری مائٹ اس میں ملیٹری ایکوپمنٹ ہیں اتھیار ہیں بیسیز ہیں اور جو ان کا پورا جو سلسلہ ہے سسٹم چل رہا ہے ملیٹری سسٹم اس کو سسٹین کرنے کے لیے چلانے کے لیے ٹریلینز اف ڈالر اور سب سے زیادہ خرچہ جو ہے اسی پہ ہوتا ہے اسی طرح آپ چین کو دیکھ لیں دوسرے نمبر پہ ہے اور اس نے بھی ٹریلینز اف ڈالر خرچ کیے آلیا ٹو تھوزن سیونٹین کی جو رپورٹ ہے کہ کس ملک نے کتنے خرچ کیے اس حوالے سے آماریکہ اور چین کا جو ہے وہ تقریباً اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلنے کا جو ہے وہ پراسس ہے اب اگر آپ دیکھیں کہ وہ تو آپ نے صرف دو ملکوں کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ نیٹو کی طرف دیکھیں تو نیٹو نے جو بجٹ خرچ کیا ہے اپنی ملیٹری مشینری پہ یا ملیٹری آپریشنز اور بیسیز پہ وہ پوری دنیا کے اخراجات کا نصف ہے اس کے بعد آپ دوسرے ملکوں کی اس میں کوئی ترقی آفتہ یعنی ڈیولپ اور انڈر ڈیولپ کنٹریز کی بات نہیں بلکہ اس میں ساری شامل ہیں میں نے ان دو بڑی طاقتوں کا آپ کو مثال دی ہے لیکن آپ نیچے چلے جائیں جہاں پہ انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں پسمندہ قسم کی کنٹریز ہیں بہت ہی غریب اور بدال قسم کی کنٹریز ہیں وہ بھی کسی حوالے سے اپنے بیس میں اسے پیچھے نہیں یعنی پاکستان جیسے ملک بھی جو غربت میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں کندے تک اور آئی ایم ایف یا انٹرنیشنل مانیٹری فانڈ اور ورلڈ بینک اور باہر کے ملکوں سے ہی پیسے لے کے اپنے زندگی اور روزمرہ کا گزارہ چلاتے ہیں وہ بھی بیلینز آف ڈالرز ملیٹری پہ خرچ کرتے ہیں اپنے دفعہ جس کو وہ ڈیفینس کہتے ہیں اس پہ خرچ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو امیر ملک ہیں جن کے پاس پیسے ہیں جیسے سعودی ارب ہے اس نے بھی ساترہ سی بلین ڈالر جو ہے وہ خرچ کیا اس پہ سالانہ ٹوزن سیونٹین کی جو رپورٹ آتی تھی تو پھر باقی جو ہیں ان کو آپ اسی حساب سے دیکھتے جائیں تو کوئی ملک بھی اس کے پیچھے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک دوڑ ہے یہ دوڑ دنیا کی پالیٹکس میں اس کو نصر سری اور انیویٹیبل ہے کہ آپ کی جو زندگی کا دارمدار ہے خوشالی اور ڈیفینس کا دارمدار ہے وہ اسی اس اسلاح کی دوڑ پہ ہے کچھ اس کو بنا کے دوسروں کو بیچ رہے ہیں اور کچھ اسے خرید کے تو اپنا جو ان کا سسٹم ہے اس میں اس کو ایڈ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنے بڑے پیسے جو ہیں وہ ہم خرچ کرتے ہیں ایک اس دن کے خوف سے کہ جس دن ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے اور ایک دوسرے کو تباہ و برباد کر دیں گے یا اپنے آپ کو دوسرے کے عملے سے بچائیں گے جو وہ خوفناک عملہ دوسرا ہم پہ کرے گا جو کبھی کرے گا یا نہیں کرے گا اور اس میں میں آپ کو ایک مثال دوں کہ مثلا برازیل ایک ایسا ملک ہے جس نے میرے خیال میں اٹھارہ سو ستر یاسی کے بعد اس کی کسی سے لڑائی نہیں ہوئی تو ایک ایسے ملک کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی میلیٹری مشینری پہ جو ہے وہ وہ عوام کا پیسہ خرج کرے ایسے ملک جنہوں نے کب اتنے سالوں صدیوں تک نہ کبھی لڑائی کی اور نہ ان کی کوئی اس طرح کی کانفلیٹ کی پالیسی ہے جو ان کو ایلٹی میٹلی لے جا کے کسی پہ وہ کرے لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اگر یہ مائرے معاشیات جو ہیں حساب کتاب کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو اگر بٹھا کے تو یہ سارے فیکٹس اور فگر سامنے رکھیں تو you will be amazed کہ اگزشتہ ایک سو سال میں ہم نے کتنی بڑی دولت کتنے بڑے وسائل جو ہیں وہ صرف انسان کو تباہ کرنے یا انسان کی خوفناکی سے اپنے آپ کو بچانے پہ خرچ کی اس کی نسبت اگر آپ میڈیکل سائنس پہ چلے جائیں تو میڈیکل سائنس میں ہم نے ٹوٹل کتنے پیسے خرچ کیے اور اس میں ہماری دلچسپی کا کیا آلم رہا ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس کے لیے بھی میں آپ کو دوبارہ لے جاتا ہوں دنیا کے بیجٹ کی طرف کے کسی بھی ملک کا بیجٹ اٹھا کے آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ہے جو پیسے خرچ کر رہا ہے تباہی اور بربادی کے کاموں پہ یا ایسے بم بنانے پہ ایسے میزائل بنانے پہ ایسا بارود اور تیر اور تفنگ بنانے پہ جو ممکن ہے کبھی وہ استعمال نہ ہوا اندھا پانچ سو سال تک لیکن اس کی نسبت وہ چیزیں جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا مثلا آپ جو ہے یہ بیماریاں خواہ وہ کوئی وائرس ہو بیکٹیریا ہو ان سے لنے کے لیے آپ کو ایک میڈیکل فیسلیٹی اور ایکویپمنٹ اور یہ مشینری اور ان چیزوں کی ضرورت ہے ایک مایکروسکوپ سے لے کے تو بڑی بڑی جو مشینے ہیں جدید قسم کی جو سی ٹی سکین اور اس طرح کی جن کو ہم یوز کرتے ہیں تو دنیا میں کسی بھی اس طرح کی سخت قسم کی بیماری کے تشہیز یعنی اس کا ڈائیگنوز جو ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ ویڈاؤڈ میڈیکل فیسلیٹی اور ویڈاؤڈ میڈیکل جو ایکویپمنٹ ہے وہ پاسیبل نہیں اب دنیا میں بڑے بڑے ملک اس پہ کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں یہ آپ اس کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں کہ مثلا یورپین یونین جو اس معاملے میں بہت ہی لیڈنگ فورس سمجھی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پہ عوام کا شور چونکہ دنیا میں بہت بلند ہے اس لیے وہاں پہ جو بجٹ بنائے جاتے ہیں وہ عوامی ضروریات کو سامنے رکھ کے بنائے جاتے ہیں میں 2017 کے حوالے سے بات کروں گا کہ یورپین یونین کے بجٹ میں سکس تو نائن پرسنٹ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویچ کنٹری اوپر نیچے ہو سکتا ہے سکس سیوین اور ایٹ انہوں نے جو ہے وہ ہلتھ پہ خرچ کیا دوسری طرف میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیٹو پہ کیا خرچ ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ اپنے بجٹ کا اگر اس طرح کا مثلا یونائٹ اسٹیٹ آف ہماری کا جو ہے ٹریلینز ڈالر خرچ کرتا ہے فوج پہ لیکن دوسری طرف اس کو امریکی عوام کے لیے ان کے میڈیکل فیسلیٹی کے لیے بھی ایک معقول پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے بے شک وہ سات یا آٹھ پرسنٹ نہ ہو ان کے بجٹ کا لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ وہاں پہ آسپیٹلز اور ایمبولینسیز اور مشینیں اور ٹیسٹنگ اور لیبز یہ چیزیں جو ہیں یہ ہر آدمی کی پانچ میں ہوں یہ ان کو کیوں کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک ڈیمارکریسی ہے جس کے اندر انہوں نے عوام سے واپس جا کے اپنا منڈیٹ لینا ہوتا ہے ہر چار سال بعد یا جو بھی پیریڈ آف ٹائم ہے تو اس لیے ان کو اس پہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے لیکن یہ جو جنگ اور یہ جو خوف اور اتھیاروں کی دوڑ ہے اور یہ انسان کو انسان کا دشمن قرار دینے کی جو سوچ ہے اس میں اب یہ کام ایسے ملکوں میں نہیں ہوتا جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے یا جہاں پہ جو ہے وہ اتنی بڑی ویل اسٹبلشت قسم کی ڈیمارکریسیز نہیں ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ اقدار میں آنے کے لیے عوام امپارٹن نہیں ہیں بلکہ ہم کوئی نہ کوئی کنسپیریسی یا کسی نہ کسی طرح کے اور قوتوں کے ساتھ مل کے اقدار میں آ سکتے ہیں تو وہاں پہ ہیلس سسٹم پہ اتنا خرچ نہیں کیا جاتا ہے اگر آپ اس طرح دیکھیں تو یہ جو ہمارے خطے کی انڈین سب کانٹینٹ میں کنٹریز میں جو میڈیکل فیسیلیٹی ہے اور ہمارا جو ایکسپنس ہے ہیلتھ پہ یا ایڈوکیشن پہ اس کو آپ دیکھیں تو وہ ڈیفنس اور میلیٹری جو سپینڈنگ ہے اس کی نسبت نہ ہونے کے برابر ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بڑی شرمندگی کی بات ہے اس لیے کہ پھر اگر اس طرح کی کوئی سیچوئیشن پیدا ہو تو ایک مایکروسکوپی قسم کا وائرس ہمارے لیے ایک بہت بڑا توفان بن سکتا ہے جو کہ ایک حقیقی خطرہ ہے انسانی صحت کے لیے اور انسان کی جو ہے خود سروائیول کے لیے چونکہ اس میں کوئی سولہ کی گنجاش نہیں ہے انسان جو ہے وہ انسان کے ساتھ اگر اس کو اختلاف ہے مثلا انڈیا پاکستان میں تو اس کے لیے ڈائلاگ کا ایک راستہ ہے انسان ایک دوسرے کی زبان سمجھتا ہے وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے وہ پیس اور وار کے ایشیوز پہ جو ہے وہ ڈائلاگ کے حوالے سے ایک اوپننگ کر سکتا ہے ایک راستہ اپنا سکتا ہے لیکن جب آپ کو واسطہ پڑے کسی ایسی چیز کے ساتھ کہ جس کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے جس کو آپ نے فیس کرنا ہوتا ہے جیسے یہ کرونوں وائرس ہے اس کو مٹانا ہوتا ہے تو اس کے لیے مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جب دنیا میں یہ پوری ہسٹری پڑھیں جو سوشل اور میڈیکل ہسٹری اف دا وائرس اور ان کی اٹیک ہے تو جو میلینز اف پیپل مارے گئے تھے اگر ان کی ہم لوگوں کے پاس کوئی قدر ہوتی تو آج دنیا کے ہر ملک میں خواہ وہ امیر ہے یا غریب ہے اس کی ٹوٹل پاپولیشن کے مقابلے میں ان کے پاس جو ہے ایک ماسک ہوتا ایک ایسا ماسک جو ہر قسم کے وائرس کو جو ہے آپ پہ اٹیک کرنے سے روک سکے ایسے ماسک بنتے ہیں اور بنائے جا سکتے ہیں اور یہ نہ کوئی راکٹ سائنس ہے نہ اس کے لیے بہت بڑی ڈیولپ ٹکنالوجی کی ضرورت ہے اس کے لیے صرف ویل کی ضرورت ہے آج اب ترقی ہفتہ دنیا سے لے کے تھارڈ ورڈ دنیا میں چلے جائیں کسی ایک ملک میں ان کے جو ڈراغ مارٹس ہیں فارمیسیز ہیں ہیلتھ سینٹرز ہیں وہاں سے ماسک غائب ہیں وہاں سے جو ہے جو ہینڈ سینی صاف کرنے کے جو کریمیں بغیرہ یا سپریز بغیرہ یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ غائب ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان ہمارے لیے آخری اس کی صحت ہمارے لیے آخری ترجی ہے ہمارے جو ملیٹری ایڈ کورٹرز ہیں ہمارے تیخ ہونے ہیں ہمارے جو بینکرز ہیں اس میں سارا اسلاح موجود ہے ٹینک جو ہے وہ پالش ہوئے ہوئے اور تیل ڈال کے بلکل تیار ہیں چلنے کے لیے تیارے جو ہیں وہ وڑان کے لیے میزائل جانے کے لیے اور ہوای جائز جو ہے وہ بمباری کے لیے تیار بیٹھے ہیں لیکن ہماری پاپولیشن کو آج اگر ماسک کی ضرورت پڑے اور ایک ایسا ماسک جیسے آپ نائن ٹی ٹو یا نائن تھری کہتے ہیں ایک ایسا ماسک موجود ہے ظاہر ہے جو کہ ہر قسم کے وائرس کو روک سکتا ہے تو کیا یہ بنیادی انسانی حق میں شامل نہیں ہونا چاہیے کہ ہر ملک کی یہ بنیادی ذمہ داری ہو کہ وہ اپنے ہر شہری ایک بچے سے لے کے بڑے تک جو ہے وہ ایک ماسک اس طرح کا ماسک سرکاری سطح پہ مائیہ کرے بندوقیں بانٹنے سے پہلے اور ٹینک خریدنے سے پہلے تاکہ اس طرح کا کوئی بھی وائرس جب آتا ہے تو آپ ایران و پریشان ہو کے دھوکانیں بند کرتے ہیں اور اپنے سٹاک ایکسچینج شیٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور ملکوں کو لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو اس میں اس طرح کی تیاری ہونی چاہیے کہ کوئی ایسے دستانیں کوئی ایسے ماسک کوئی ایسے نکاب کوئی ایسی چیزیں کہ جب تک آپ کا ایمیون سسٹم اس وائرس سے فائٹ کرنے کے قابل ہو یا آپ کوئی ویکسین بنانے کے قابل ہوں اس وقت تک انسان کو یہ ایک چیز دی جائے اور یہ اب کسی بھی سائنسدان سے پوچھ لیں کہ اس طرح کی چیز بنانے کے لیے کوئی بہت بڑے وسائل کی ضرورت نہیں اس کے لیے ویل کی ضرورت ہے اور ویل یہ ہوتی ہے کہ انسان کی جان قیمتی ہے اور انسان کے وسائل سب سے پہلے انسان کی بقا پہ خرچ کیے جائیں پھر اس کے بعد دوسرے انسان کے ڈیفینس کے یا دوسرے ملکوں کے خلاف عملے کرنے یا اس کے لیے وہ کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ کرونو وائرس سے اگر ہم کوئی سبق سیکھ سکتے ہیں کوئی میسج لے سکتے ہیں تو یہ سبق نمبر ون ہے اور یہ میسج نمبر ون ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی حکومتوں کو خواہ وہ کوئی بھی ملک ہو اس میں کوئی لیفٹ رائٹ اسلامیسٹ فنڈامینٹلیسٹ یا پروگریسیو یا مادریٹ کی بات نہیں کوئی بھی انسان کسی بھی ملک میں کسی بھی نظریہ سے تعلق رکھنے والا ہو اس کی نمبر ون ترجی یہ انہی چاہیے کہ وہ اپنی حکومتوں سے اپنے ایم پی ایس سے اپنے منسٹروں کے سامنے یہ بات رکھے کہ انسان کو سب سے پہلے جو ہے اس کی جان یعنی یہ جو سٹیٹ کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے شہری کی جان و مال کی احفاظت تو جان سب سے پہلے آتی ہے تو کیا ہماری جانوں کی احفاظت کے لیے اتنا بندوبست ہے اگر نہیں ہے تو کیسے آپ اس طرح کے پیسے جو ہیں وہ سپینڈ کر رہے ہیں ان چیزوں پہ اور دوسری طرف عالم یہ ہو گیا ہے اب جیسے اٹلی میں ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ ڈیکلیئر کیا کہ اگر ہمیں پیک ان چوز کرنا پڑا کہ اپنے شہریوں میں سے کس کی جان ہم بچا سکتے ہیں اور کس کی نہیں تو اسی سال سے اوپر کے لوگ جو ہیں ان کی جان نہیں بچائی جائے گی یعنی ہاسپیٹل میں اگر بیرڈ نہیں ہے یا ٹریٹمنٹ نہیں ہے سب کے لیے تو ان کو مرنے دیا جائے گا یہ انسان کی آلت ہے اور انسان یہ کہتا ہے کہ ہم بہت زیادہ انسان ہو گئے ہیں ہم ٹونٹی فیسٹ سینچری میں داخل ہو گئے ہیں ہم بہت زیادہ یومنسٹ اور انسانی بنیادوں پہ سوچتے ہیں میں سمیتا ہوں کہ ہم سب کے لیے بہت ہی شرمناک ایک میسج ہے یہ کرونا وائرس کی طرف سے تو اسی پر میں آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ